دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کو دو باز توفے میں ملے اس نے اتنا خوبصورت پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخص سے نہیں اڑ پا رہا بادشاہ نے اپنی سلطنت کے تمام معالجوں اور جادوگروں کو منگایا لیکن کوئی بھی اس باز کو اڑا نہ سکا بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈھلکے لیکن باز نہ اڑ سکا بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالو جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا بادشاہ نے اس شخص کو بلایا جس نے باز کو اڑایا تھا وہ شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے باز کو کیسے اڑایا تو وہ مسکرا کر بولا میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا ہوا تھا دوستوں آگے بڑھنے کے مواقع بہت سے ہوتے ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم اپنی آسائشوں سے قدم باہر ہی نہیں نکالتے اپنے آرام زون کو چھوڑتے ہی نہیں نئی آسائشوں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں آسائشوں کا مقابلہ کریں یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے